کسان ساتھیو آپ سبی کو نو ورس کی ہاردک سب کاملائیں امید کرتے ہیں یہ سال آپ کے لئے منگل میں ہوگا چلیے آج کی بیڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو آج کی بیڈیو میں ہم جانیں گے گےہو میں جب ہم دوسرا پانی لگاتے ہیں یعنی دوسرا سچائے کرتے ہیں تو دوسرا سچائے کرنے کے بعد ہمیں نینو یوریا کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر ہمیں دانے دار یوریا خات کا پڑیو کرنا چاہیے کونسا ہم استعمال کرے تو ہمیں زیادہ لاب ملے گا اگنم کمپلیٹ جان کریں آج کی بیڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے نینو یوریا ڈالنے سے کیا لاب ہوتا ہے یوریا ڈالنے سے کیا لاب ہوتا ہے دونوں میں آخر مین ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو آج کی یہ پوری بیڈیو کسان ساتھیو دیکھئے گا اور جو بھی آپ کے مند میں سوال ہو جو بھی آپ کے مند میں سجھاؤ ہو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو گیہوں کی فصل میں ہم دوسرا سچائے کرتے ہیں چالیس سے لے کے پینٹالیس دن تک یا پھر اپنی فصل کی آسکتا ہے یہ جو سمیں ہوتا ہے یہ کوئی نردھاری سمیں نہیں ہوتا ایک آفتان سمیں ہوتا ہے اگر نمی پہلے ختم ہو جاتی ہے تو پہلی بھی آپ سچائے کر سکتے ہیں اور نمی اگر بعد تک رہتی ہے تو مطلب مٹی اگر ہلکی ہوتی ہے تو وہاں پہ نمی جلی چلی جاتی ہے بھاری مٹی میں نمی تھوڑا دیر تک رہتی ہے تو اپنے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے مٹی میں نمی نہ ہو تو ایسے تو اوستن چالیس سے پہنٹالیس دن پر آپ کو دوسرا پانی گیہوں میں لگا ہی دینا چاہیے تو یہ تو سچائے کی بات ہوگی گیہوں میں کبھی بھی آپ پانی لگائیے آپ پانی بس اتنا دیجئے کہ یہاں پورے کھیت میں ہو جائے آپ پانی اتنا مت دیجئے جتنا دو چار دن تک بھرا رہے کیونکہ ابھی سردیا چل لئی اگر آپ پانی بھر دیں گے بہت دن تک بھرا رہتا ہے تو کیونکہ یہ دھان کی فصل نہیں ہے جو پانی برداز کر دے گی گیہوں میں کبھی بھی پانی زیادہ ہو جائے گا تو آپ کے پودے کو نقصان ہونے والا اس بات کا دھیان رکھے گا اکثر وہاں پہ جہاں پہ نحر وغیرہ سے سچائی ہوتی ہے وہاں پہ سمسیا جاتے ہیں کہ ہم زیادہ پانی لگا دیتے ہیں جس سے ہماری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں تو یہ تو بات سچائی کی ہو گئی فیلحال آج کی ویڈیو کا بھی سا ہے یوریا اور نینو یوریا اب گیہوں کی فصل میں نینو یوریا ہمیں کب ڈالنا چاہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں اب یہاں پہ جو بوائی کے سمیں آپ جو بیسر ڈوج والی خال کے استعمال کرتے ہیں بیسر ڈوج کا مطلب ہوتا ہے جو ہم ایک دم سلوات کی سمیں بوائی کے سمیں ہم خالو کا پڑیو کرتے ہیں پھر کسی بھی فصل میں روپائی کے سمیں خالو کا استعمال کرتے ہیں وہ خال آپ کو ڈالنی ہوتی ہے چاہے اس میں آپ یوریا ڈالیں چاہے اس میں آپ ڈی ای پی ڈالیں چاہے آپ ان پی کے ڈالیں مطلب اس میں جو نائٹریجن ہوتا ہے وہ مٹی میں آپ کو ڈالنا ہوتا ہے باقی اس کے بعد والا جتنا ہم نائٹریجن ڈالتے ہیں یوریا کے دورہ اس کی جگہ پہ آپ نینو یوریا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک جامپل کے طور پہ آپ کو بتا دوں جب ہم کہوں کی بوائی کرتے ہیں تو بوائی کے سمیں اگر آپ ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو ڈی ای پی ڈالیں یوریا ڈالتے ہیں جہاں پہ یوریا ڈالنے کی صفحات نہ کی جاتی ہو وہاں کو چھوڑ کے باقی لگ بھر سب ہی جگہ پہ ہم یوریا بھی 20 سے 22 یا 25 کلو بوائی کرتے سمیں ڈالتے ہیں یا پھر بہت سے کسانس اچھی باز میں ڈالتے ہیں تو آپ کے وہاں پہ جیسا ڈالا جاتا ہو آپ کو ایسے ہی ڈالیے لیکن اس کے بعد والے جو ہم یوریا پہلے پانی پہ خاص کرو دوسرے پانی پہ ڈالتے ہیں یا پھر اگر آپ 3-4 بھاگوں میں بانٹ کے یوریا بھی ڈالتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ کو نینو یوریا کا استعمال کرنا ہوتا ہے موٹی موٹا پہلے اور دوسرے پانی پہ ہم یوریا ڈالتے ہیں کیوں میں تو اس کی جگہ پہ ہم نینو یوریا کا استعمال چاہیں تو کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے مالی جیہ ہم دوسرا پانی لگانے والے ہیں اور نینو یوریا ڈالتے ہیں تو ہمیں فائدہ اس سے کیا ملے گا یہاں پہ ایک بات کا سمجھنا بہت جروری ہوتا ہے نینو یوریا کا ہم اسپریے بھی سے پتیوں کے اوپر پھولیت اسپریے کرتے ہیں اور جو ہم دانے دار یوریا ڈالتے ہیں اس کو ہم مٹے میں استعمال کرتے ہیں بوائی بھی سے تو یہاں پہ جتنی بھی کھا دے ہیں ہم بوائی بھی سے جمین میں ڈالتے ہیں اس میں سب سے بڑی سمجھا یہ ہوتی ہے کہ اس کا سمپون بھاگ آپ کے پودے اپنے بھوجن کے رکھ میں لے نہیں پاتے ہیں اگر ہم یوریا کی ہی بات کریں تو یوریا کے ساتھ ایک بڑی سمجھ سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا لنچنگ بہت زیادہ ہوتا ہے جتنی بھی کھا دے ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ لنچنگ کیونکہ یوریا بہت جلدی گھل جاتی ہے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ پانی کے ساتھ نیچے بھی بہت جلدی چلی جاتی ہے جس سے آپ کے پودے کو بہت کم لاب اس کا مل پاتا ہے اوستان اب کئی بات کیا ہوتا ہے زیادہ پانی بھرا رہتا ہے وہاں پہ ہم یوریا ڈال دیتے ہیں تو امونیا گریس بن کے اڑ جاتا ہے کئی بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچائے سے پہلے یوریا ڈال دیتے ہیں تو پانی کے ساتھ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو ایسے بہت سارے کارنڈ ہوتے ہیں جس سے ہماری فصل کو یوریا میں سے جو نیٹروجن ملنا ہوتا ہے بہت کم مل پاتا ہے اوستان اگر بات کی جائے تو جتنا بھی آپ یوریا ڈالتے ہیں اس کا پچیس سے لے کے اس میں بھی اگر آپ نے سچائے سے پہلے یوریا ڈال دیا اگر آپ نے بھرے ہوئی کھیت میں پانی جس میں بھرا ہوتا ہے اس میں یوریا ڈال دیا تو یہ جو پرسنٹ ہے یہ اور کم ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ ایسا مان سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ جتنا بھی آپ یوریا ڈالتے ہیں اس کی آدھے سے زیادہ ماترہ میں نیٹروجن آپ کے پودے لے ہی نہیں پاتے ہیں وہ بے کار ہو جاتا ہے اگر ہم تلنا کریں نینو یوریا سے تو نینو یوریا کا ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں تو نینو یوریا کی اگر ہم لگنے کا پرسنٹ جانے جیسے یوریا آدھے سے کم لگتی ہے تو نینو یوریا اسی پرسنٹ تک لگتی ہے مطلب اس سے دونہ آپ کے پودے میں کام کرتی ہے اسی پرسنٹ سے زیادہ آپ کے پودے نینو یوریا میں سے نیٹروجن کو گھران کر پاتے ہیں تو اسی سے آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا کام کرتا ہوگا تو نینو یوریا کی ماترہ کی بات کی جائے تو دو ایمل سے لے کے چار ایمل پرس لیٹر پانی کے حساب سے گھول کے اس کا استعمال آپ کو کرنا ہوتا ہے دو یا تین بار آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دانے دار یودیا کی تو پہلے اور دوسرے پانی پہ ہم چالیس سے پینٹالیس کلو یودیا کھات کے استعمال کرتے ہیں اب آپ کو تیع کرنا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ثابت ہوگا نینو یودیا میرے حساب سے اچھا کام کرتی ہے اگر ہم تلنا کریں دانے دار یودیا سے دانے دار یودیا ہمارے مٹی میں بھی نقصان پہنچاتی ہے ہمارے پانی کو بھی نقصان پہنچاتی ہے پردوسر میں بھی بڑھاوہ دیتی ہے اور نینو یودیا میں سے ایسی سمجھ سا نہیں ہوتے کہ یہ جیدہ نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی جن کا ہی آپ کے لیے اپیوگی ثابت ہوگی کوئی بھی آپ کے مند میں سوال یا سجا ہو تو آپ کبھنٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے